اور کسی رسول کی بات نہیں ہے یہ ایک بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے لئے قرآن کی آیت ہے کلَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ وَسْوَةٌ حَسَنَةٌ ہمارے لئے رسول کی ذات میں وَسْوَةٌ حَسَنَةٌ ظاہر ہے اس کے آگے چلتے ہوئے ظاہر جو رسول کی ذات ہے وہ اولونا محمد وکلونا آخرونا محمد سارے محمد اول نا آخر ان کی ذات میں نہ ہوتا امہ ہمارے کلام اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جس ذاتِ قدس کا ذکر ہے حضرت فاطمت الزہرہ راما صلی اللہ علیہ وآلہ محمد یہ افراد کے درمیان جو تھے خازے ترین شخصیات میں سے تھے اب میں لئے کسی خاص سلوک کے قائل نہیں تھے بلکہ منکسر ترین افراد موسٹ ہمبل پیپل دیز وآلہ تو ہمیں ان سے انکساری کا سبق لینا ہے انشاءاللہ کہ اپنے آپ کو اور کہیں پہ اپنے ذہن میں تکبر غرور خدا سے پناہ باگ گئے انشاءاللہ اس سلسلے میں کہ دو الفاظ آنے کی وجہ سے انسان کے ذہن میں انشاءاللہ کوئی غرور اور تکبر نہ آنے پایا کیونکہ شیطان بھی جاہل نہیں تھا عالم تھا سو انشاءاللہ آپ میرے ہق میں دعا کریں اور میں آپ کے ہق میں کہ خدا باندھم کو اس مرض سے دور رکھیں محمد وآل محمد صلوات آخری آپ کے سامنے یہ عرض کرنا ہے کہ میں یہاں پہ اس لیے نہیں بیٹھا ہوں کہ میں ڈاکٹر ہوں ڈاکٹر تو ماشاءاللہ سب یہ مہت سالے لوگ ہیں میرے یہاں بیٹھنے کی وجہ یہ ہے کہ میں ڈاکٹری کرنے کے بعد میں نے کچھ عرصے علوی دین حاصل کرنے کے لیے قم کی وہاں پہ کچھ تاریم حاصل کی ہے تقریباً چار سال اور وہاں پر چونکہ ہم ڈاکٹر بن کے گئے تھے تو نسبتاً ہماری گاڑی تھوڑی تیز چل سکی باپنے لوگ جو میٹرک کر کے جاتے ہیں ظاہر ہے ان کی کابشیں اپنی جگہ وہ بہت بہت لگتا ہے لیکن چونکہ چھٹپنے سے جاتے ہیں تو تھوڑا ہونے بہت لگتا ہے ہم لوگ تو مڈیکل کالج میں ہوتے ہیں آرچہ آپ پانچسو سفر کی کداب تو مطلب پتا بھی نہیں جلدی کانگے آتی ہے اور چلی جاتی ہے تو مطلب یہ کہ ذرا نسبتاً تیز پڑھنے میں ہم کو اس کی وجہ سے مدد بلیں تو ہم نے ذرا جلدی کرنے میں خدنہ میں توفیق دی تو ہمارے ساتید میں ارساد وحید خراسانی جو کہ مرجع ہیں وہاں پر مرجع وقت ہوتے ہیں منون مرجع نہیں لیکن بارہ مراجعین میں ان کو شمار ہے اور ان کی افراد اسماعیل حادی یہ سب ہمارے ساتید میں سے تھے جن کے ساتھ ہم نے بیٹھ کے علم حاصل کیا کچھ علم حاصل کرنے کے فیض سے جو دو کہتے ہیں کہ انگریزی میں دو سنٹس اور ہمارے دو ریال آپ کی خدمت میں حاضر کر سکے یہ اس کا صدقہ ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے آپ کی خدمت میں آپ کی سمال خراشی کرنا کس وجہ سے نہیں کہ میں دکٹر اور آخری بس بات اتنی ہے کہ ہمارے جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے انبیاء اور ہمارے اولیاء ائمہ ہم نے قرآن کیا کہتا ہے ہم نے تم میں سے لے کر آئے تم میں سے لے کر آئے تو ظاہر ہے کہ میں علماء کی تمام طور پر عزت کرتا ہوں میں پاہل ہوں اس بات کا البتہ ہر انسان اپنی جگہ ایک طریقے سے سمجھنے کی کچھ حد تک اس کے اندر اگر صلاحیت ہو تو آزاد ہے میرا سوچنے کا انداز کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمارے جب اپنے زندگی کو شروع کیا اور ان لوگوں کے درمیان رہے آخر وقت تک تو جیسے وہ لوگ تھے ویسے ہی ائمہ تھے ائمہ ایسے نہیں تھے کہ جب جائیں تو اپنے لباس کی وجہ سے پہچانے جائیں وہ اپنے کردار اور اپنے عمال اور اپنے عفاؤل کی وجہ سے پہچانے ہوں ونہ ان کے اٹھنے بیٹھنے پہننے اڑھنے کھانے پینے کا طریقہ انہی لوگوں کی طرح تھا جن کے درمیان وہ رہتے تھے عربوں کے درمیان وہ ایرانیوں کی طرح نہیں رہے ایرانیوں کے درمیان وہ عربوں کی طرح نہیں رہے یا Rومیوں کی طرح نہیں رہے جس جگہ تھے اس جگہ کے اور طریقے کے حساب سے رہے تو نتیجتاً میں نے خود اپنی ذات میں یہ فیصلہ کیا کہ میں جیسے میرے آقل ہوگے ویسا لباس میں پہنوں گا میں دوسرا لباس نہیں پہنوں گا اس کی وجہ یہ نہیں کہ مجھے لباس سے کوئی مسئلہ ہے میں تعظیم کرتا ہوں تمام میرے ملبس ذاتیوں کی جو کہ لباس کرتے ہیں کیونکہ میں واقعی میں تعظیم کرتا ہوں لیکن میرا فلال یہ خیال ہے تو میں اس بارے میں اس طرح سمائیں انشاءاللہ والعزیز بعضی باتیں رہیں گے تو آپ کی خدمت میں جن معروضات ہے جو کہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا جاتا ہوں آج حضرت زہرہ کی سرسلے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وقبیئنا عبی القاسم المصطفی محمد روح محمد وعالی محمد وعلا اہل بیتی تیمین تاہرین سیدنا وقید اللہ فی الارضی اما بعد اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الكریم وقالوا والها واللہ استقل صادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا کنحوضه ایا کنستعیم اہدنا الشراط المستقیم شراط الگذین عمک عليهم غیر المغضو عليهم ملطلی سبحانہ وتعالی محمد اللہ الرحمن الرحیم آئے مبارکہ فاتحہ سورہ فاتحہ کی آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرم حاصل کیا میں نے اس سے پہلے کہ میں اس موضوع کے اوپر ذرا سواشنی ڈالوں میں اپنے چھوٹے بچوں کے لیے کچھ دو منٹ انگریزی پہ بات کرنا چاہوں گا السلام علیکم my dear young children and my younger colleagues I am about 50 years old so you know anybody who is less than 50 years old is younger colleague that's the way it is so so we are old people having said that having said that this is one of the commemorating occasion where we are getting together to remember Azazahra who was the daughter of our prophet there is much to talk about with you there is much to talk about and two minutes are obviously not enough however should you choose to ask questions and seek answers after I am done with my today's presentation please feel free please you are welcome to talk to me to contact me to talk to me here after or even earlier tomorrow and I will be happy to address your issues as needed number one I would like to just tell you a few things because we are Shia what do you mean by Shia means a group okay it just means a group as a term it means the group that is following the path presented by Imam Ali and continued by Imam Ali of the message that was brought by our prophet that is what Shia is however that is the actual that is not the actual meaning of Shia that is what Shias are understood as Shia means the follower of truth so what is your good name the one in gray shirt the red one what is your good name means how much is 2 plus 2 4 is this room bigger than this house no are you sure yes is this a fact good job so this is true right a Shia is a believer in truth he believes in truth because it is reasonable to believe in truth so if somebody asks why do you believe that this room is smaller than the building you will say it is obvious come this is room this is building therefore this is part part is always less than its whole right so therefore the room is smaller than the building this is a fact right you believe in it a Shia is believer of truth is God bigger truth or 2 plus 2 4 bigger truth which one is bigger truth God so a Shia believes in God not because somebody said so but because it is proven I can prove it so if somebody comes and says why do you believe in God you say Quran it is written in Quran is your book it's obviously going to say that why do you believe in God Quran is the book of God you have to believe in God in order to believe in Quran you can't created Allah that's the question if everybody has everything has a creator then who created Allah that's the question the only yes yes you want to answer the question but then how do you know but Quran is your book if some other book comes and says there is no Allah will you believe it why because there is proof that the Quran is the real book and it is the book good but you are young I'm not going to argue with you but I'm going to otherwise say did you see that proof obviously not nobody see but we believe in Allah not because it says in Quran but we believe in Quran because it is the book of Allah right so we believe in truth we can in learning proof I will be happy to present it to you and by the way you are open to ask any question and you will not find me saying why did you ask this and why did you ask that no whatever question you have asked no problem we are from the school of Imam Ali what did he say Salooni ask me he didn't say if you ask me you are ask me right before I am no more among you right so ask me if you have questions ask me because there is a difference between knowing and thinking that you know knowing is different from you so inshallah if you need I will finish here with you if this is shia shia is the follower of truth we believe in truth because we can prove it if we cannot believe in it if we cannot prove it we don't believe in it that's all there is to it let's say salamad bar muhammad wa alayhi wa alayhi wa alayhi alayhi so I have said I have said surah al-fatiha to that this surah kamas kama five times یو سین یو سین یو سین